سورہ بخرا سورہ نمبر دو کے آیت میں دو سکھ پچیسی دو سو چیسی اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں میراج تو میراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز پانچ وقت کی دوسرا تحفہ تھا یہ دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں کے یہ دو آیتیں وہاں ملی تھیں آپ کو کہاں میراج سورہ البخرا کی آخری دو آیتوں کی فضیلت یاد رکھیں رات سونے سے پہلے سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے بخاری کے روایت ہے ابو مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ البخرا کی آخری دو آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لئے کافی ہوں گی وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گے دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسفصل تین راتوں تک سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے اس کے خریب نہیں آتا ہے لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وآطعنا گفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دیکھیں آپ کتنی اہم چیز ہیں نا اس کو اپنا معمول بنا لے اپنے اسکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ دو آیتوں کو اور جو پھر مانگا جاتا ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ورد نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بہت کسرت سے پڑھا کرتے تھے